تو جی ہاں آج کا ٹاپک بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا سسپینڈ ہو جائے گا ٹرمینیٹ ہو جائے گا ایک یوٹیوبر کی جو لائف ہوتی ہے یا اس کا جو چینل ہوتا ہے وہ اس کا سب کچھ ہوتا ہے اگر وہی ڈیلیٹ ہو جائے اس کی موٹیویشن ٹوڑ جاتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لائف چلی گئی ہے بہت ہی بڑا صدمہ ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت ساری سی غلطیاں کرتے ہیں جس کے جیسے ہمیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور ہم لوگ وہ غلطیاں نہ کریں اس لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے میں بہت پہلے سے بنانا چاہ رہا تھا لیکن یاد نہیں رہتا تھا یا مطلب ٹائم نہیں ملتا تھا تو سب سے پہلے میں ہوں سیف کان خٹک اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ ایسے کام نہ کریں کہ جس سے آپ کا چینل ترمینٹ ہو سکے تو وہ کون کون سے کام ہے سب سے پہلے جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں ریلیجیس کانٹنٹ جو ہے بہت ہی حساس اور سنسیٹیف قسم کا کانٹنٹ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یوٹیوب جو ہے اس کی نظر میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان کو ابھی وہ ریلیجیس کانٹنٹ جو ہے اس پہ وہ تھوڑا سا دھیان رکھتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو وہ ریلیجیس ویڈیو ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی بیان ہے اور اس میں ایسی بات کی گئی ہے کہ جہاد کے بارے میں ہے یا ایسی بات کی گئی ہے جو مطلب سخت ہے یا اس سے لڑائی ہو سکتی ہے جھگڑا ہو سکتا ہے یا کچھ اور لائک دیٹ تو آپ لوگ کہ اگر وہ ویڈیو ریموف کر دی جاتی ہے فلیک کر دی جاتی ہے یا کوئی بھی آپ کی ویڈیو فلیک کر دی جاتی ہے اور اس پہ اتنے ویوز نہیں آئے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کوئی ایسی ویڈیو ہے جو فلیک کر دی جاتی ہے یا یوٹیوب ریموف کر دیتا ہے اور اس پہ ویوز نہیں ہے زیادہ مطلب ہزار مطلب دو ہزار بھی ویوز ہیں تو اس کو دوبارہ سے آپ اپیل مت کرو یہ میرا ایک پرسنل سرجیشن ہے اپیل مت کرو مت کرو لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میری ویڈیو بلکل ٹھیک ہے اور اس میں کچھ ایسا نہیں تھا کہ جو اس کو یوٹیوب ریموف کرے بڑی فرینڈلی ویڈیو تھی اور ویوز بھی اچھے بھلے تھے تو کیا کرو پھر اپیل کرو لیکن اپیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ہم لوگ اپیل بڑے ہی بکواس طریقے سے کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو اردو آتی ہے تو آپ گوگل میں جاؤ گوگل ٹرانسلیٹر آن کرو کہ اردو ٹو انگلیش آپ اردو میں لکھو طریقہ کہہ لکھنے کا سب سے پہلے ہیلو یوٹیوب ٹیم اور تو بتاؤ کہ میری ویڈیو یہ ہے اور میں نے اس ویڈیو میں یہ یہ بولا گیا ہے ویڈیو ایڈو ایڈوٹائزر فرینڈلی ہے اور ویڈیو جو ہے اس بارے میں گئی ہے اور ایڈوکیشنل نالج کے بارے میں ہے اور ویڈیو آپ نے غلطی سے ریموف کی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اور ایک اور بات جب آپ دوبارہ سے اپلوڈ کریں آپ کہتے ہو کہ میں اپلوڈ نہیں کرنا چاہتا اور میں دوبارہ سے اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اپلوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو ٹائٹل ٹیگز اور ڈسٹرپچن آپ نے لاسٹ ٹیم لکھی ہے اسے چینج لکھو آپ وہی ٹیگز مت ڈالو یا ٹیگز ڈالو ہی مت ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپلوڈ کرو انشاءاللہ وہ اپلوڈ ہو جائے نے تھوڑی سی سیکچول چیزوں پر بات کی تھی ٹھیک ہے اور یوٹیوب نے اس کے وائس کو دیکھیں یوٹیوب اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو بھی اس کا رووٹ ہی اتنا سمجھدار ہو چکا ہے کہ اس کی وائس ریڈ کر کے اس نے اندازہ لگایا اور اس ویڈیو کو ہرائسمنٹ یا سیکچول کانٹنٹ میں ڈال کر اس کا چینل ہی سسپینڈ کر دیا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں عربوں قسم میں کانٹنٹ کریٹر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کا چینل سسپینڈ ہو جائے تو اس کو کیا جا رہا ہے کچھ بھی نہیں جا رہا جس طرح کیری مینیٹی کی ویڈیو ساٹھ ملین میں اس نے ستر ملین کے ساتھ اس نے ختم کر دی اس کو کیا فرق ہے نقصان تو کانٹنٹ کریٹر کا ہوا آپ کا ہوگا تو آپ لوگ اور دوسری بات جو ہے آپ لوگ کلک بیٹھ پر تھوڑا سا گزارہ کریں آپ لوگ کلک بیٹھ کریں لیکن طریقے سے کلک بیٹھ کریں آپ کلک بیٹھ کرنے کا طریقہ لوگ تھم نیل میں اب دیکھو تھم نیل جو ڈالتے ہو اس کے ریلیٹری ویڈیو ڈالو ٹھیک اب میں یہ وہ فیکٹرز بتا رہا ہوں جیسے اپنے چنل سسپینڈ ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں ویوز لینے کے لیے کیا کرتے ہیں تھم نیل جو لگاتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہی چیز نہیں ہوتی اب آپ ایسا تھم نیل ڈالو کہ لوگ کلک کرنے مجبور ہو جائیں لیکن مجبور ہونے کے بعد وہ جو اندر پائیں تو وہ ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کے ریلیٹری ویڈیو ہونی چاہیے اب آپ باہر کچھ اور لگاتے ہو اور اندر باہر بولتے ہو کہ شاید افریدی نے حملہ کر دیا اور اندر جو ہے میں نے ہیٹ والی بات کی ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کیا کرو کہ ریلیٹیڈ اور جو آپ ڈسکرپشن میں لنکس ڈالتے ہو کوشش کیا کرو کہ وہ ریلیٹیڈ ڈالا کرو ادھر ادھر کے مات ڈالا کرو ٹھیک ہے صرف اصرف ٹریفک لینے کے لیے ایپ سائٹ پہ تو یہ چیزیں آپ کو بہت خیال سے کرنی پڑیں گے اس سے آپ کا چینل بچ سکتا ہے بناو تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ حافظ